بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جیسا کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سردی میں فش کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو آج ہم فش کو میرینٹ کریں گے سب سے پہلا پروسیجر ہوتا ہے کہ فش کو واش کرنا جب مارکٹ سے آتی ہے اس کو لیمن اجوائن اور نمک لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم واش کرتے ہیں تو واش کرتے ہوئے کانٹے اکثر ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں تو میں نے یہ گلفز پین کی واش کیے تھے بہت ایزی ہو گئے تھے بلکل نہیں فیل ہو رہا تھا نیکسٹ اس کے بعد میں نے اس کو آپ کے پاس یوگرٹ ہے تو یوگرٹ لگا کے رکھتے ہیں 30 منٹس کے لیے اس سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے فش کی ایک الگ سمیل ہوتی ہے نا اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس لسی ہے تو اس کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں 30 منٹس میں نے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد یہ گلفز نے میری بہت ہیلپ کی اور اتنا اچھا کام دیا نا کہ فش کو لگ ہی نہیں رہا تھا میں نے فش کو واش کیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کیا دوبارہ سے پھر ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے جو جو سپائسیز چاہیئے ہم اس کو اب باول میں سب کو ٹرانسفر کریں گے اور پھر فش کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے لہسن لے لیا تھا میرے پاس 3 کیجی کے قریب فش تھی اور اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون لہسن لے لیا جس کو میں نے اچھے سے فائن چوب کر لیا تھا اس کے بعد 2 ٹی سپون میرے پاس تھی چیلی پیسٹ جو میں نے گھر میں بنا کے رکھا ہوتا ہے بہت سے طریقوں سے فش کو مرینیٹ کیا جاتا ہے ہر طریقے سے کرنے سے الگ ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو ہمارے گھر میں جو زیادہ لائک کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے مرینیشن ہوتی ہے فش کی موسٹے تو تو میں اس میں کرش چیلی ڈال رہی ہوں اس کا الگی ٹیسٹ ہوتا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو اور پھر میں نے اس میں اچھوائن ڈالی ٹوز ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیا ٹی سپون لیمن جوز ڈال دیا 4 سے 5 ٹیبل سپون آئین پی نہیں کر جائے گا اس میں 5 سے 6 ٹیبل سپون میں نے اتنا سیڈ کیا تھا اس کے بعد مجھے فیل ہو رہا تھا کم میں میں نے پھر اور ایڈ کر دیا تھا اور گرین چلی کا پیسٹ ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو میں تو اسی طریقے سے مرینیٹ کرتی ہوں آپ بیسن لگا کے بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ والا طریقہ جو الگ گیا اور ایزی بھی ہے اور اتنی ٹیسٹی فیش بنتی ہے تو ہمارے گرہوں میں زیادہ ایسی بنای جاتی ہے تو اب ایک ایک پیس کو ہم ڈپ کریں گے اور اس کو اچھے سے اس پیسٹ میں ڈپ کر کے اور ہم ایک پاول میں ٹرک دے جائیں گے ایک ٹیپ آپ کو دوں گی جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا فیش کے بارے میں تو وہ آپ لازٹ ٹک ویڈیو دیکھے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے بناتے ہیں ہم دیکھیں میں نے سب پیسز کو مرینیٹ کر کے پندرہ منٹ کے لئے اس کو رکھ دیا اب نیکسٹ پروزیجر جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ٹیپ تھی کہ آپ نے ایک ایسی باسکٹ لینی ہے جس میں ہول ہو میں نے سپیشلی فیش کے لئے رکھتی ہوئی ہے یہ باسکٹ اور اس میں ایک پیس کو ہم سیٹ کرتے جائیں گے کھینٹے کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے سب پیسز کو سیٹ کر کے اس سے جو ہوگا اس کا ایکسٹرا وارٹر ریلیس ہو جائے گا اور جو مرینیٹ ہے وہ اچھے سے پیسٹ ہو جائے گی یہ ٹیپ تھی آپ سے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے میں تو فیش اسی طریقے سے بناتی ہوں اور آپ اس طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے اب میں اس کو ایک ہنڈے کے لئے ریسٹ ہوں گی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی فیش کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ہنڈے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اچھے سے پیسٹ ہو چکا ہے اس میں سارا مسالہ اور اس کا ایکسٹرا وارٹر ریموو ہو گیا ہے فیش کا اب ہم اس کو کنٹینر میں سٹور کر لیں گے آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں آپ اس کو سٹیم کریں کسی طریقے سے بھی آپ اس کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کنٹینر میں بنا کے سردیوں میں تو میں ایسی کرتے ہیں اس کو بنا کے ہم سٹور کر لیں گے اور جب آپ کا موڑو آپ نکالیں اس کو فرائی کریں اور انجوائی کریں تو جو بیسن واری فیش ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہوتا ہے اس کو آپ سٹیم بھی کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنی ہے فیش اور میں آج اس کو گریلر میں کروں گی اس میں میں نے فور ٹیبل سپون اویلے لیا تھا اور اس پہ ہم پیس رکھیں گے اور اس کو ہم گریل کریں گے اور یہ دیکھیں آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آج اس کو گریل کر رہی ہوں میں آون میں میں اس کو سٹیم کر لیتی ہوں تو اس کا جو ہم نے میرینیشن کی ہے نا وہ اندر تک اس کا فلیور آپ کو ملے گا تو اس طرح سے آپ بنا کر انجوائی کریں بہت ٹیسٹی بنتی ہے دیکھیں کتنی اچھی لکک آئی ہے فش کی دیکھیں اویل بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا کم اویل میں پرائی ہو جاتی ہے تو بہت ٹیسٹی فش ہماری ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کم اٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو ایک یونیک اور اچھی رسبی میں نے آپ سے شیئر کیا فش کو ایزی طریقے سے بنائیں ٹیک کیئر اللہ حافظ